ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف امریکی پولیسی کا ڈھانچہ ان جرنیلوں نے بنایا جنہوں نے افغانستان میں حزیمت اٹھائی امریکہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں وزیر خارجہ کا سینٹ میں اطراف کہا واشنگٹن کو صاف صاف بتا دیا صرف باتیں نہ کریں مصدقہ اطلاعات فراہم کریں تو بہتر نتائج مل سکتے ہیں پاکستان اپنے مفادات کا بھرپور انداز میں تحافظ کرتا ہے ہم امریکہ کے ساتھ اقوان امن عمل میں اس شریک ہے خوشہ آسل کا سینٹ میں اظہار خیال اقوانستان میں قیام امن کے لیے تمام ممالک کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا اعتصاب عدالت میں پیشی سابق وزیراعظم نواز شریف کل صبح اسلام آباد پہنچیں گے نواز شریف کہتے ہیں کارکون ائرپورٹ آنے کی زہمت نہ کریں ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے دعا کریں آصف کرمانی کہتے ہیں کارکون قائد کے استقبال کے لیے آنا چاہتے ہیں نیب کے تین ریفرنسز کے خلاف دخواست میں نواز شریف کے وکیل نے اضافی دستویزات اسلام آباد ہائی کونٹ میں جمع کرا دی نواز شریف کی دخواست پر سمات کل ہوگی شریف خاندان اور اساقڈار کے خلاف کرپشن ریفرنسز نیب نے لگنا جج کو ہفتہ وار پیشرف ریپورٹ جمع کرا دی حسن اور حسین نواز کی جائدات قرقی نواز شریف کے وارنز اور اساقڈار کے خلاف گواہوں کے بیانات اور جرہ کی تفصیلات شامل احتساب عدالت پیر طلبی وزیر خزانہ اساقڈار کے بیٹوں کو سمند دبائی میں وصول کرائے گئے عدالت نے علیڈا اور حسنین ڈار کو کل طلب کر رکھا ہے مریم نواز کا پنجاب میں نئی ٹیم کے ساتھ اترنے کا فیصلہ زلا اور یونین کاؤنسل کے چیئرمنز پر مشتہ مل نئی ٹیم کی تشکیل شروع کیپٹن سفدر کے گرفتاری کے وقت نیب علکاروں کو ائرپورٹ کے اندر جانے سے آپ روکتے ہو اور ہمارے لئے رنوے پہ وہی علکار پہنچ جاتے ہیں دورہ میار نہیں ہے ریزولیشن اس کو اپوز کروں گی سپورٹ نہیں کریں لیکن پڑھتو لیتی ہم اس ریزولیشن کو اپوز کرتے ہیں اکینا جماعت کے بعد نئی پیپلز پارٹی کے نشانے پر شرجیل میمن کے گرفتاری کے خلاف سے نے سمجلی میں قراردات منظور ایم کیو ایم پی ٹی آئی اور فانچنل لیگ کی سخت مخالفات وزیرالہ سندھ نے کہا نیب نے میری خلاف کیسز بنائے ہیں تو بنائے ہم ٹڑھنے والے نہیں نیب نے جھوٹ بولا کہ شرجیل میمن کو مسجد سے گرفتار کیا سندھ ہائی کورٹ نیب کے خلاف کاروائی کرے شریف خاندان کے خلاف بھی ریفرنسز ہیں کیا ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہیں ہمارے ساتھ دوہرہ میار کیوں شرجیل میمن کا سندھ اسیملی میں خطاب میاں نواز شریف صاحب اور ان کے پوری فیملی کا جن پر ریفرنسز ظاہر ہو چکے ہیں کیا ان کے نام ای سیل پہ ہیں کیا وہی ریفرنس کے بعد عساق دار صاحب مزے کے ساتھ پوری دنیا کا دھورہ کر رہے ہیں پیشیوں پہ بھی نہیں آرہے کیا ان کے نام ای سیل پہ ہیں تو یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے الزامات غلط ہیں تو شرجیل میمن اپنے اساسے ظاہر کریں پیپلز پارٹی کو قبرین میں خامیاں پہلے کیوں نظر نہیں آئیں نسط سہر عباسی کا ترکی بہ ترکی جواب خاجہ ایزابل حسن کہتے ہیں کرپشن کا ناصور ختم ہونا چاہیے اگر میں اپنے ووٹر کے پاس جاؤں گی ووٹ مانگنے کے لیے اور اگر نوکری بکھی ہو کیا وہ مجھے ووٹ دے گا اگر دلچسپی ہوتی تو شاید میں خود ہی کیوں نہیں پارٹی سے ریکویسٹ کرتی کہ مجھے چیف منسٹر بنایا جائے سندھ میں پی ٹی آئی کے پاس تو امیدوار ہی نہیں ایمکی ایم والے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں آج نیوز کے پروگرام آج رانہ مبشر کے ساتھ کے فریال تالفرگی گفتگو انٹرویو کا دوسرا حصہ آج رات گیارہ بجے نشر ہوگا ایمکی ایم پاکستان کا مردم شماری میں کراچی کی آبادی کم دکھانے کے خلاف پانچ نومبر کو مزار قائد کے سامنے احتجاج کا اعلان فاروق ستار کہتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا رہی شہری علاقوں کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے حلقہ بندیوں سے متعلق بل کا مسوعدہ تیار کر لیا بل پر تمام جماعتیں متفق ہیں نئی حلقہ بندیوں پر سب پاتھیاں ووٹ دیں گی سپیکر قومی اسمبلی آیاس صادقی پارلیمانی رہنماؤں کی اجلاس نے گفتگوی نئی حلقہ بندیوں سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا خرشید شاہ کا تفسرہ کہا مردم شماری کا معاملہ الگ ہے اس پر تحفظات موجود ہیں سعید غنی کہتے ہیں محکمہ مردم شماری کو ڈیٹا شیئر کرنے کا پابند ہونا چاہیے تھا ہم خاندانوں کا نہیں بلوکس کا ڈیٹا مانگ رہے ہیں پنجاب میں نئی حلقہ بندیاں کیسے ہوں گی شاہ محمد قرشی نے بتا دیا کہا گجرانوالا، شیخ پورا، سہیوال، پاک پتن، اٹک، قصور اور اکارا میں ایک ایک سیچ کم ہوگی لہور، دیرہ غازی خان، راجنپور، مزفرگر، لئیہ میں ایک ایک نشست کا اضافہ ہوگا غیر ملکی سی ای او پی آئی اے کا تیارہ کیسے جرمنی لے گیا اجازت کس نے دی تحقیقات کے لیے سینٹ کی سب کمیٹی قائم دو ماہ میں ریپورٹ پیش کرے گی قندیل بلوش قتل کیس میں ملتان کی عدالت مفتی عبدالقوی کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل پنش دیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف ازلہ میں اسموک کے ڈھیرے شہریوں کو آنکھوں میں شدید جلن، جلدی مسائل اور دمے کی تکلیف کا سامنا سرکاری اسپتالوں میں بھی مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ماہرین نے بارش کو ہی اسموک سے نمٹنے کا واحد غل قرار دے دیا چار سدہوی پولیس مقابلہ ایسے چو اور ایک پولیس اہلکا شہید سکھر میں سٹی بائی پاس پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران عملے اور علاقہ مکینوں میں جھڑ پیں پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلیں گجراح میں ٹرک ڈرائیور نے کار کو رونت ڈالا حادثے میں کار میں موجود چاروں افراد جانبھا ٹرک ڈرائیور بھاگیا پشاور کے گرمنٹ اسکول بکشو کل میں گندے پانی سے وبائی امراض پھیلنے لگے تیسری جماعت کی طالبہ جلدی بیماری میں مقتلا محکمہ تعلیم صورتحال سے لا تعلق موسیقی 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 موسیقی